مرحبا فرنس کیسے ہیں آپ سب یقین ان سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اچھا آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہی سرجری کا ایسے بار بار اس کو بتانا عجیب سا لگتا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بتانی ہیں تو ایک مند ہو گیا میری سرجری کو تو کل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ڈاکٹر نے سب کچھ اوکے کر دیا کہ میں ٹھیک ہوں اور میں اپنی پرانی روٹین کہہ لیں کہ اس میں واپس جا سکتی ہوں کھا پی سکتی ہوں جو دل کرے واک کر سکتی ہوں ایکسرسائز کر سکتی ہوں تو کل جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا تو پھر میں نے کہا آج صبح سے جو ہے نا تھوڑی سی ذرا سیلیبریشن کریں اور میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ میں شاپنگ کے لیے گئی ویکلی شاپنگ ہوتی ہے گھر کی چیزوں کی آپ کو پتہ یہ سب بھی کرتے ہیں تو وہ میں نے کافی ٹائم سپینڈ کیا پھر گھر آکے میں نے ناشتہ جو کیا وہ کافی تقریبہ ٹو منت کے بعد جو ہے میں نے پراتھا اور آملیٹ کھایا تو ابھی تھوڑی سا ٹائم گزر گیا تو میں نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں آپ سے وہ شیئر کروں کہ جو میں نے اس کہلے اس ایک منت میں سیکھی ہیں مطلب پتہ تو وہ مجھے پہلے بھی تھی سب کو پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ انہیں اوائٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہ کرنے پڑے حالانکہ وہ اچھی چیزیں ہیں تو ایک چیز میں آپ کو جو سب سے پہلے بتاؤں یہ میری فائل ہے اس میں سارے میرے جو سرجری سے ریلیٹڈ جو پیپرز وغیرہ تھے سب کچھ وہ ہیں تو اس کو سب سے پہلے میں سائٹ پہ رکھوں گی کی دور چھپا کے کیونکہ یہ میرا ایک مطلب بیر ایکسپیرینس بھی تھا اور کچھ چیزوں میں ٹھیک بھی تھا لیکن اس کو سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز اس میں میں جو آپ کو دکھاؤں گی کہ میں سرجری سے ایک دن پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھی مجھے کچھ انیستھیزیا کے بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل صبح میری سرجری ہے تو مجھے ایک دن پہلے کیا کیا چیزیں جب وہ کرنی چاہیے ہیں میں نے کافی یوٹیوب پہ گوگل پہ کافی چیزیں سرچ کی تو یہ میں آپ کو چیزیں پیپر جو دکھا رہا ہوں جو کہ ڈاکٹرز دیتے ہیں ہم لوگ فائل گھر لا کے تو وہ پیپرز اگر آپ ایسی چھوڑ دیتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو اس میں ساری چیزیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ ایک دن پہلے جو آپ کو کیا کرنا ہے مطلب آپ کے جو کھانے کی ٹائمنگ ہے آپ نے کس ٹائم کھانا جو ہے وہ بند کر دینا ہے نارملی چھ گھنٹے پہلے آپ کچھ نہیں کھاتے اور چھوٹے چھوٹی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ جب کھانا کھا چکیں گے تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی نہیں پینا آپ نے چوئنگم لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے وہ چیو کرتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں کوئی چیز آپ نے نہیں کرنی تو یہ آپ جو فائل ہوتی ہے اس کو ضرور چیک کیا کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو کھانے کی جو میرے روٹین تھی وہ بہت لائٹ کھانا تھا عام طور پر ہم لوگ تھوڑا پسند نہیں کرتے مطلب ہیوی کھانے ظاہر ہے پاکستانی ہیں تو ہیوی کھانا تو بنتا ہی ہے صبح ناشتے میں پراتھے اور دن کو بھی کیا ہی مزیدار قسم کے کھانے تو میں نے یہ چیزیں چھوڑے رکھی عمومن لوگ کہتے ہیں کہ دو تین دن بعد آپ نارمل اپنے کھانے پہ آ جائیں لیکن میں نے کوشش کی کہ اگر میری غلطی سے کوئی روٹین بن ہی رہی ہے تو میں اسے کونٹینیو کروں تو میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں دکھاتی ہوں جو میں نے اپنے کھانے میں کیا ایڈ کی جو میں پہلے نہیں کھاتی تھی یہ دیکھیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے یہ دیکھیں لیکن اب میں یہ بہت زیادہ کھاتی ہوں اگر روز نہیں تو دوسرے دن تو مست اور اس کی بہت زیادہ ریسیپیز ہیں اور میں اس کو یہ کہ تھوڑے اپنے دیسی ٹچ میں بناتی تھی کبھی جیسے آپ بریانی بناتے ہیں رائس کا سارا جو چکن کا سارا مسالہ ریڈی کر کے بیچ میں رائس ایڈ کر دیتے ہیں تو میں سارا کچھ بھی ریڈی کر کے ویشٹیبل میں زیادہ تھا تو یہ ایڈ کر دیتی تھی تو تھوڑا سا اس کو اپنا ٹچ دے کے تو ذرا مزیدار قسم کا بنا لیتی تھی دوسرا یوگرٹ میں نے جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کی ہے اور کوئی اس میں شوگر نہیں کوئی فلیور یوگرٹ نہیں کچھ بھی نہیں سمپل پلین یوگرٹ تو تھوڑا سا بشک کھائیں یہ اچھا ہے اور سب سے بڑی چیز پانی پانی میں بہت کم پیتی تھی لیکن اب اس ایک منت میں میں نے کہلے کے چار بندوں کا زیادہ پانی پینا شروع کر دیا ہے اور ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں تو ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں تو بعد میں پھر جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے کچھ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ روٹین بنائی تھوڑے سے وہ کھانا شروع کیے اور جوس فریش جوس کوشش کریں کہ آپ اورنج جوسوے سے سب سے اچھا ہوتا ہے اور پینے میں مزیدار ہوتا ہے لیکن ویڈاؤٹ شوگر اس میں آپ نے شوگر نہیں ایٹ کرنی اگر ملک شیک بنا رہے ہیں بنانا ملک شیک سٹرابری کوئی بھی تو اس میں شوگر وغیرہ نہ ایٹ کریں ایون چائے بھی پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ شوگر نہ ہو اور یہ تھوڑے سے فروٹ اور میں فروٹ بھی بہت کم کھاتی ہوں میں نہیں کھاتی میری وجہ سے بچے بھی نہیں کھاتے لیکن یہ بھی میں نے اپنی روٹین میں شامل کیے کہ روز چاہے ایک فروٹ یا دو تین فروٹ جو ہیں وہ میک چھوٹے چھوٹے کارٹ کے تو وہ آپ کھا لیں تو یہ تھوڑی سی وہ چیزیں ہیں جو کہ نارملی ہم لوگ نہیں کھاتے تو لیکن اگر اس سے آپ اپنی روٹین میں ان چیزوں کو ایٹ کریں تو بہت اچھا آپ کی صحت کے لئے اور اب ایک منس گزر گیا ہے تو مطلب میں نارمل ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ اب میں چھوڑوں گی نہیں ان کو میں ویسی جو وہ کھاتی روں گی اور میں نے اپنے بچوں کو بھی تھوڑی سی عادر ڈالی ہے ان چیزوں کی اور جو باہر کے جو کھانے ہیں برگر وغیرہ پیزا شیزا تو وہ ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ منت میں ایک دفعہ جو ہے چلو کھا لیا کریں گے اور پراتھا وغیرہ بھی آفٹر ٹو ویکس بہت ہے ایک دن پراتھا کھائیں ساتھ فرائی ایگ جو بھی آپ کا دل کرتا ہے لیکن ویسے ایک بوائل ایک جو ہے وہ ضرور کھانے میں آپ شامل رکھیں تو اس طرح کے کچھ چھوٹی چیزیں تھی کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلکل نارمل قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو آپ عام بھی کھانا کھاتے ہیں صرف آپ جو شگر ظاہرہ وہ آپ کے لئے ویسے بھی اچھی نہیں ہے ہلتھ کے لئے اور سالٹ ہم لوگوں کو قادرت ہے ہر ایک چیز کے اوپر سالٹ وہ ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو چیزیں وہ تھوڑی سے آپ کم کر دیں بانکہ آپ رائس کھائیں رائس پہ آپ کو پتہ بہت زیادہ نہیں اچھے تھوڑے سے کبھی کبھار کھایا کریں آئل جا ہے وہ بہت زیادہ نہیں اچھا تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں عام روٹین میں کھانے چاہیے جب ہم صحت مند ہوں تو وہ ہی ساری چیزیں ہمیں بیماری کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے تو ہمیں وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی لگتا ہے اور پھر ہم اسے اپنی وہ مطلب ایزا میڈیسن اس کو سمجھ لیں کہ پھر ہم وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو اس کو عام بھی کھائیں ساری کھانے کی چیزیں ہیں فروٹس کھائیں پانی بہت زیادہ پیئیں اور ڈالیں ہمیں یہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو ڈالیں پسند ہیں یا سبزیاں تو عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں میں کیا بتاؤں مجھے تو بھی چکن پسند ہے بیف مٹن یہ پسند ہے تو یہ دالیں اور سبزیاں یہ بھی اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنائی ہیں تو اسے بھی کھانے میں جب وہ شامل رکھیں تو بس یہ میں تھوڑی سی روٹین تھی میری جو کہ پہلے نہیں تھی لیکن اب جو ہے وہ چلے گی اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس سے میری صحت پر جو ہے وہ اچھا اثر پڑے اور ویٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور بندہ خود کو بڑا لائٹ سا فیل کرتا ہے اور بچوں کے لئے بھی یہ چیزیں میں لے کے چل رہی ہوں آپ لوگ بھی جو ہیں ایسی ہی کریں سارا کچھ کھائیں ہیوی چیزیں بھی کھائیں لیکن کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا کم کم کر لیں مہینے میں ایک دفعہ باہر سے وہ ہلوہ پوری اور کلچے وہ بھی ضروری ہیں لیکن کم کم کھائیں تو ایک میں چیز آپ کو بتاؤں گی لیکن نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی بتاؤں گی کیونکہ ابھی یہ تھوڑی لیندھی ہوگی بہت زیادہ انستیزیا کے بارے میں تو ابھی بس یہ کچھ کافی ہوگیا آپ کے لئے کافی کان کھا لیے میں نے آپ کے لئے تو اب میں اتنے ہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور جو لوگ ابھی بھی مجھے میسیجز کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو الحمدللہ میں بلکہ چھیک ہوں اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھ سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ مینستیزیا کے بارے میں ضرور ویڈیو بناؤں گی تو اگر آپ کوئی سے ریلیٹڈ کوئی بات مجھے بتانا جائیں یا پوچھنا جائیں تو پلیز ضرور شیئر کریں میرے ساتھ اور اللہ حافظ